ہماری بہت خبریں چل رہی ہیں آج سویم خود جو ہے مہتر دستک ٹی وی نے جو بات چیت کی ہے ہماری جو ایکسکلیسلی جو بات ہوئی ہے جتہ اندر کمر سے ان سے ہماری بات چیت یہ ہوئی کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ خبریں چل رہی تھی کہ پانچ اپٹم اگر ریزلٹ آئے گا یہ بھی بیبھاگ یہ ایک چیز بتانا چاہیں گے جو بیبھاگ یہ ادھیکاری ہمیں سوچنا دیتے ہیں وہی سوچنا ہم آپ تک پہنچاتے ہیں کوئی برہمک خبریں آپ تک ہم نہیں پہنچاتے ہیں آج جتہ اندر کمر سے جو ماری بات چیت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اسی سبتہ ہم ریزلٹ نکال دیں گے اور سمبھاونائے ہیں شنیوار سے پہلے یہ ریزلٹ آ جائے گا جتہ اندر کمر کے بول ہیں اور ان کے جو بول ہمارے تک پہنچے ہیں وہی آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں جی بی ٹی کے کمیشن کا ریزلٹ اسی سبتہ آئے گا یہ جتہ اندر کمر نے ماشل دستک ٹی وی کے ساتھ بات سانجا کی اور ہم نے آپ کو بتا دیا آج کچھ ایک دکت پریشانی ہو گئی اس کے چلتے نہیں آ پایا ہم نے سوچنا آپ کو ضرور دی تھی کہ آج آئے گا اس کی بڑی بجائی ہے کہ جب ہم نے چار پانچ دن پہلے ان سے بات چیت کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اس کو آپ پانچ سیپٹیمبر کے بیچ نکال دیں گے آج کچھ دکت پریشانی ہو گئی اس کے چلتے کچھ ایک جو بیچ میں پرابلم آ گیا اس کے چلتے نہیں ہو پایا اور آج ہم نے باروار ان سے سوال کیا کہ جی بی ٹی کمیشن کے جو ریزلٹیں آپ کم نکال رہے ہیں سیدھی اور پریشت خبر آپ بتائیں ایسا نہ ہو کیونکہ کافی جو اس میں ابھیرتھی ہے وہ انتظار کر رہے ہیں ان کو ہم اس لیے جو ہمارے کو سوچنا ملتی ہے وہ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جی اس کے علاوہ جے او اے آٹھ سترہ اس کا جو فائنل ریزلٹ ہیں اس کے لیے ایک ماہ کا انتظار کرنا پڑے گا یہ بھی جو ہے وہ جی تندر کمر سے ہمارے ہمارے سے بات جیت ہوئی ہے کیونکہ اس میں کافی چیزیں ہیں جی جو کام کرنے کو کام کرنی ہیں ابھی فیلحال یہ جی تندر کمر نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جی بی ٹی والا مسئلہ ہے اس میں جو کوٹ سے فیصلہ آیا ہے اسی آدھار پر ہم جو ہے وہ آگے کر رہے ہیں جی یہ بھی انہوں نے بڑی بات کہی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اس میں بریڈ والے لیے جاتے ہیں کمیشن کے ریزلٹ میں یا نہیں لیے جاتے ہیں یہ جو ہے وہ کچھ دن بعد آپ کو پتا لگ جائے گا جو ہمارے جی تندر کمر سے بات چیت ہوئی ہے ہم نے بتا دیا ہے آپ کو خود جو ہے وہ مچل دستک ٹی وی سے ہم نے بات چیت کی ہے اور آپ سے بھی ہم نے سوچنا پہنچا دی کیا جی